میں پہلے لکس چکا ہوں کہ زیاوالحق میں بہت سی خامیہ ہوں گی کیونکہ وہ انسان تھے فرشتے نہیں لیکن یہ وقت ان کی برائیاں شمار کرنے کا نہیں تھا میں ڈرائیونگ کر رہا تھا لیکن میرا ذہن تیزی سے کزشتہ بہت سے برسوں میں پیش آنے والے واقعات کی طرف مڑ گیا ان کے نہایت قریبی ساتھی اور پرسنل سٹاف کے میمبرز نے مجھے یہ واقعہ سنایا اور میں نے بعد ازاں صدیق صالق صاحب سے اس کی تصدیق کی حقائق سن کر میں ایک لمحے کے لئے دمبہ خود ہو گیا تھا زیاوالحق کی مخالف ایک خاتون اپنے گھر میں نظر بنتی خفیہ ایجنسیوں نے گھر کے باہر تو کیا اندر بھی نظر نہ آنے والے حساس کیمرے لگا رکھے تھے ایک ادارے کے سربراہ نے پہلے رپورٹ دی اور پھر تین ویڈیو کیسٹس زیاوالحق کو بھیجوائے جنرل صاحب نے انہیں دیکھنے سے انکار کر دیا اور انتہائی سختی سے پوچھا کہ کیا کچھ اور فلمیں بھی ہیں انہیں بتایا گیا کہ ساری آپ کو بھیجوا دی گئی ہیں اور یہ مختلف مواقع کی ہیں ہر کیسٹ کم و بیش اڑھائی سے تین گھنٹے پر مشتمل تھی زیاوالحق اس قدر غصے میں تھے کہ انہوں نے ماں تحت افسر کی سردنش کی اور کہا کہ کیا میں نے آپ کو کوئی حکم دیا تھا پھر انہوں نے تمام کیسٹس اپنے سامنے دفتر سے باہر کھلی جگہ پر رکھوائیں اور پٹرول منگوا کر ان پر شڑکا اس وقت تک وہاں کھڑے رہے جب تک کیسٹیں جل نہیں گئیں اور ان کا بیرونی پلاسٹک بگل نہیں گیا بعد ازاں انہوں نے متعلقہ افسر کو جو بہت بڑے عہدے پر تھا بلایا اور دیر تک اپنے کمرے میں بٹھائے رکھا بعد میں پتا چلا کہ انہوں نے سختی سے حکم جاری کیا تھا کہ آئندہ کسی خاتون کے گھر کے اندر کیمرے نصب نہ کیے جائیں مجھے بتایا گیا کہ جنرزیاں نے کہا کہ مخالفت اپنی جگہ پر لیکن بیٹیاں سب کسانجی ہوتی ہیں اگر میری حکومت میں کسی کی پرائیویٹ جنگی کو اچھالا گیا تو میں خدا کے سامنے کیا جواب دوں گا راول پنٹی کی طرف سفر جاری تھا اور بار بار مجھے کوئی نہ کوئی بات یاد آ رہی تھی یہ حقیقت ہے کہ جب انہوں نے مارش اللہ لگایا تو ایسے موقعوں پر کچھ بھی ہو جایا کرتا ہے دو چار لوگ قتل بھی ہو سکتے تھے اور بھاگنے سے روکنے پر فائرنگ بھی ہو سکتی تھی لیکن تاریخ کے اور آگواہ ہیں کہ انہوں نے سیاستدانوں کو حفاظتی نظر بندی میں لیا اور بھٹو صاحب کو بڑی عزت سے مری پہنچا دیا بعد ازام وہ خود مری گئے اور اس ملاقات کی تصویریں بھی اخبارات میں شائع ہوئیں تاہم جب بقول زیاوالحق کے انہیں ہر طرف گند ہی گند نظر آیا اور بھٹو صاحب کے خلاف ایک مقدمہ قتل کی فائل بھی مل گئی جس میں بھٹو صاحب کے خلاف ایف آئی آر میں بھی ان کو ملزم نامزد کیا گیا تھا تو انہوں نے یقیناً کارروائی شروع کی لیکن میں زندگی میں کئی بار اس موضوع پر کلم اٹھا چکا ہوں کہ سعودی عرب کی مداخلت اور سفارش کے باعث البتہ دس سال تک بھٹو صاحب نہ پاکستان واپس آئیں گے اور نہ سیاست میں حصہ لیں گے یہ بے این ہی وہی فارمولہ تھا جو جناب نواز شریف کے لیے جنرل پریوہ مشرف کے دور میں سعودی عرب سے تجویز ہوا تھا لیکن جب یہ پیش کش لے کر سرکاری لوگ بھٹو صاحب کے پاس پہنچے تو انہوں نے تیش میں آ کر انہیں انتہائی براولا کہا اور اپنی گفتگو کے اختتام پر کہا کہ دفع ہو جاؤ اچانک میرے جی میں آئی کاش بھٹو صاحب یہ آفرمان لیتے اور جیل سے باہر آ جاتے دس سال سے پہلے ہی حالات بدل سکتے تھے وہ اس افسوسناک انجام کو نہ پہنچتے لیکن جن دنوں یہ بات عام تھی اور ہر شخص کی زبان پر تھی کہ قبر ایک ہے اور میتے دو یعنی بھٹو کے مخالفین زیاوالحق کو مشورہ دیتے تھے کہ تمہارے بھٹو تلے ساپ آ گیا ہے لہٰذا اسے کچل دو جبکہ دوسری طرف زیاوالحق کے ناکدین اور بھٹو کے پر جوشہ عامی یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ زیاوالحق نے آئین توڑا ہے اور ایک منتخب حکومت کی پساتل پیٹ کر اقتدار پر قبضہ کیا ہے لہٰذا آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت زیاوالحق کو پھانسی دی جا سکتی ہے یعنی اگر بھٹو صاحب کو پھانسی نہ دی گئی تو زیاوالحق کو ملے گی آخر وہی ہوا چونکہ طاقت اور حکومت دونوں زیاوالحق کے پاس تھے اس لیے بھٹو صاحب کو یہ آزمائش دیکھنا پڑی مجھے یہ بھی یاد آیا کہ فروت پر اور لاہور پر کیپ جیل کے سامنے کمچن پپو نامی مقتول کے تین قاتلوں کو سرعام پھانسی دی گئی تھی اس واقعے کی بہت شہرت ہوئی تاہم بعض لوگ بالخصوص ہیومن رائٹس کے علم برداروں نے اس پر احتجاج بھی کیا تھا زیاوالحق صاحب ایک مجلس میں گفتگو کر رہے تھے کہ کسی نے یہ اعتراض اٹھایا زیاوالحق نے موقع پر موجود لوگوں سے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے کیا یہ زیادتی ہے میں ابھی اس گفتگو میں شامل تھا چنانچہ میں نے کہا کہ ہرگز نہیں کیونکہ انصاف کے تمام تقاضی پورے کرنے اور عدالتی عمل سے گزرنے کے بعد سزا ہوئی تھی صرف سرعام پھانسی دینے پر اعتراض ہو رہا ہے لیکن میری راہ ہے کہ لوگوں کو اس واقعے سے چانے پر کسی صاحب اولاد کو اعتراض نہیں ہو سکتا زیاوالحق کو بولنے کا بہت سوک تھا لیکن میری مقصدر بات سن کر انہوں نے کہا یہی میرا جواب ہے حسب عادت میں نے سوچا اچھا موقع ہے لہٰذا زیاوالحق صاحب سے مخاطب ہو کر میں نے ایک اور شکایت داغ دی جناب اصل اعتراض آپ کی طرف سے کوڑوں کی سزا دی جانے پر ہے زیاوالحق نے کہا اسلام کے ابتدائی دور میں مجرموں کو سریعام کوڑے مارنے کے سزا عام تھی اور خلفائے راشدین کے دور میں بھی کوڑے مارے جاتے تھے میں نے پھر گزارش کی کہ میں مجرموں پر کوڑے برسانے کی بات نہیں کر رہا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سڑک پر آ کر جیئے بھٹو کنارہ لگانا کونسا اخلاقی جرم ہے جس پر کوڑے لگائے جا رہے ہیں زیاوالحق صاحب نے جواب میں بڑی تکثیر سے بتایا اور بولے اسلام میں نہ بھٹو عزم کے گنجائش ہے اور نہ جیئے بھٹو کی میرے علاوہ دیگر شرعہ کانے بھی ان کی توجہ اس طرف دلائی کہ مخالف سیاسی جماعت کے کارکنوں پر اخلاقی مجرموں کی طرح جسمانی سزائیں نہیں ہونی چاہیے زیاوالحق اپنی بات پر ڈٹ گئے کافی بحث ہوئی میں نے موقع پا کر ایک بار پھر کہا کہ مجھے پیپلت پارٹی سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن میں کسی شخص کے جیئے بھٹو کا نعرہ لگانے کو کوئی جرم نہیں سمجھتا وہ شخص صرف سیاسی نظریات کے مطابق اپنی پارٹی کے لیڈر کا نام لے رہا ہوتا ہے زیاوالحق بولیں میں سیاسی پارٹیوں کے سرے سے مخالف ہوں میرا بس چلے تو غیر جماعتی نظام بھی برقرار رکھوں میں نے کہا جناب غیر جماعتی نظام آیا مگر نہیں چل سکا اس لیے تب ہی آپ نے سیاسی جماعتوں کو اجازت دی اور جب اجازت نہیں دی تھی تو بھی وہ کل ادم لکھر گزارا کرتی تھی اور ہم لوگ اخبارات میں کل ادم کا لفظ ساتھ شامل کر کے ہر جماعت کا ذکر کرتے تھے زیاوالحق نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی مجھے کل ادم لفظ کو بھی غیر قانونی قرار دے دینا چاہیے تھا اس پر اکثر شرعہ کا ہس پڑے یاد رہے کہ ہمارا جنازین میں شرکت کے لیے سفر جاری تھا اور جانے والے کے حوالے سے یادوں نے ذہن پر حلہ بول رکھا تھا مصطفیہ خر جیل میں تھے کہ ان کی بیگم تحمینا خر نے جن سے میرے بہت اچھے مراسم تھے اسے کہا کہ میں نے پہلے ہی بہت سے لوگوں سے گزارش کیا ہے کہ خر صاحب کی رہائی کے متعلق جنرل صاحب سے بات کریں زیا بھائی آپ اسلام آباد جا کر خود ہی کوشش کریں نہ کوئی چالان نہ مقدمہ مصطفیہ خر صاحب بے گناہی کی سزا کاٹ رہے ہیں میں نے وعدہ کر لیا صدر صاحب سے وقت لینے میں مجھے کئی ہفتے لگ گئے کیونکہ وہ ایک غیر ملک کی دورے پر بھی جا رہے تھے وقت مقررہ پر میں پڑی پہنچا اور پرانے ایوانے صدر میں زیاہ الحق سے ملاقات کی میں نے تہمینہ صاحبہ کے حوالے سے مسئلہ پیش کیا تو زیا صاحب نے اٹھا مجھ سے یہ سوال کیا آپ کو خر صاحب سے کیا حمدر دی ہے میں نے کہا جی میری کچھ زیادہ دوستی نہیں لیکن ایک مدد سے انہیں جانتا ہوں اب ان کی بیکم لندن سے آ گئی ہیں اور ان کی یہ بات تو دل کو لگتی ہے حکومت ان پر یا تو عدالت میں مقدمہ چلائے یا انہیں رہا کرے زیاہ الحق نے کہا آپ کو اپنے ملک سے تو محبت ہوگی آپ جانتے ہیں کھر کیا کرتا رہا ہے انڈین سفارت خانے سے لندن میں رکم بٹورنے کے علاوہ خفیہ طور پر دہلی گیا اور پاکستان کی حکومت کا تختہ اُلٹھنے کے لیے ان سے مدد مانگی مجھے حیرت ہے کہ آپ ایسے شخص کی حمایت کر رہے ہیں زیاہ الحق صاحب بڑے غصے میں تھے اور وہ صحیح کہہ رہے تھے کیونکہ بعد ازاں کھر صاحب سے تراک لینے کے بعد کھر صاحب کی بیوی تہمینہ نے مشہور کتاب میڈا سائن بائی فیوڈر راڈ میں کھر صاحب کے بھارتی سفارت کھانے سے پیسے وصول کرنے اور بھارت جا کر راہ و کام سے ملنے کی رودات کلم بند کی ہے انہوں نے کہا کہ آپ آج واپس لاہور نہ جانا میں آپ کو اپنے ایک افسر کے پاس بھیجتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ آپ کو کھر کی فائل دکھائے جس میں سارے ثبوت ہیں میں نے کہا جناب ان کی اہلیہ کے خیال ہے کہ اگر کوئی ثبوت ہیں تو مقدمہ چلایا جائے انہوں نے کہا ابھی اس میں کچھ رکاوٹیں ہیں جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا لیکن تہمینہ کھر سے ضرور کہیے گا کہ اگر مقدمہ چلا تو اس کی سزا موت ہوگی کیونکہ اس نے حکومت سے نہیں بلکہ ریاست سے گداری کی ہے پھر وہ آہستہ آہستہ نرم پڑ گئے اور ملاقات کے آخر میں مجھ سے کہا زیا صاحب اگر بیگم صاحبہ کو ان سے ملاقات میں کوئی دکت ہے تو میں ابھی آرڈر کر دیتا ہوں کہ وہ جب چاہیں اپنے شوہر سے جیل جا کر مل سکتی ہیں معاف کیجئے گا اس سے زیادہ میں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا میں نے لاہور واپس آ کر تہمینہ صاحبہ کو بتایا اور مجھے یاد ہے میری ملاقات کا یہ اثر ضرور ہوا کہ زیا علاق صاحب نے کھر سے ملاقات کے لیے ان کی بیگم کے راستے میں آنے والی ہر مشکل دور کر دی صدر زیا علاق کو میں نے ہمیشہ عام طور پر نرم دل اور دھیمی آواز میں گفتگو کرنے والا پایا بزم کے بارے میں ان کے اعتقادات بہت مضبوط تھے اور وہ آخری دنوں تک یہ خواب دیکھتے رہے کہ پاکستان میں اسلامی جمہوریت نافذ ہو جسے وہ مشابرت کا نظام کہتے تھے کئی بار ان سے گفتگو کے دوران میں نے محسوس کیا کہ وہ بالک رائے دہی کے نظام کے بھی زیادہ قائل نہیں تھے اور اقبال کا یہ شعر جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گناہ کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے اکثر سناتے تھے وہ صدارتی نظام کو اسلام کے زیادہ قریب سمجھتے تھے ان کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ معذور افراد کا بہت خیال رکھتے تھے شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ ان کی اپنی بیٹی زین نہیں معذور تھی لیکن زیاو لکھ نے کبھی انہیں گھر میں چھپا کر نہ رکھا بڑے فخر سے زین کو اپنے ساتھ باہر لے جاتے مجھے نہیں معلوم کہ ان کے دور حکومت میں کبھی میں نے اجاد الحق یا انوار الحق کو ان کے ساتھ دیکھا ہو لیکن زین مختلف تقریبات میں باپ کے ساتھ ضرور ہوتی تھی خصوصی بچوں میں ان کی دلچسپی کی وجہ سے انہوں نے ملک بھر کے معذور اور خصوصی بچوں کے لیے بہت کام کیا کراچی کی ایک تقریب میں وہ بیٹی کو ساتھ لائے تو بار بار محافظ کا ہاتھ چھوڑ کر ان کے پاس جانے کی کوشش کرتی اور ان کی گفتگو میں حارج ہوتی لیکن میں نے خاص طور پر محسوس کیا کہ ان کے چہرے پر ناغواری کا کوئی اثر نہیں تھا وہ بات دھوری چھوڑ کر بیٹی کو پیار کرتے اور پھر محافظوں سے کہتے کہ ان سے پوچھے آپ کیا کھائیں گے پھر حاضرین سے مخاطب ہو کر انہوں نے کہا بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے میری بیٹی تو تھوڑی تکلیف میں ہے مجھے یقین ہے کہ ان کی جتنی خدمت میں کروں گا اتنا ہی روز محسوس جنت میں جانے کے لیے آسانی ہوگی پھر انہوں نے کہا بیٹیوں کو خواہ انہیں کوئی بھی تکلیف ہو پڑھانے لکھانے اچھا پاکستانی بنانے کی کوشش ضرور ہونی چاہیے ان کا ہاتھ پکڑ کر تو بڑے سے بڑا قصور وار بھی پولیس رات سے بہا آسانی گدر سکتا ہے برسوں کی یاد آشتے سمیٹنا آسان کام نہیں ہوتا زیادی ملاقاتوں کے علاوہ بیشمار پریس کانفرنسوں اور پریس بریفنگ میں مجھے جاولہق سے گھتگو کا موقع ملا ایک مرتبہ ان کے پریس سیکٹری برگیڈیر صدیق سالک نے صدر جاولہق کی واپس آنے والی ڈاک مجھے دکھائی اور ہس کر بولے کہ روزانہ اخبار تو ایک طرف رہے پتہ نہیں صدر صاحب اتنا وقت کیسے نکال لیتے ہیں جو پفلٹ جو کتاب چاہے جو رسالہ ان کے نام آتا ہے وہ اس کی برگ گردانی ضرور کرتے ہیں پھر انہوں نے کچھ رسالے مجھے دکھائے جن پر جاولہق نے بعض مضامین پر نشان لگایا تھے اور بعض کے سرورک پر لکھا تھا کہ رسالے والے صاحب کو دعوت دیں اور ملاقات کے لئے بلائیں وہ نئی کتاب کو بھی شوکھے پڑھتے تھے خاص طور پر جس کا موضوع ان کی دلچسپی کا حامل ہوتا سالک صاحب کے اپنی کتاب پریشر ککر کے چھپنے سے پہلے زیاولہق صاحب اس کے پروف پڑھ چکے تھے مجھے ہمیشہ زیاولہق کی ایک بات سے اختلاف رہا وہ یہ کہ ان کا اقتدار میں آنے کا طریقہ غلط تھا اور بیورز پارٹی کے برکروں پر کوڑے ذہنی کرنا ظلم تھا میں ہمیشہ آزادی اظہار کے حق میں رہا ہوں ہر شخص کو پورا اختیار ہے کہ وہ جسے چاہے پسند کرے زبردستی اپنے آپ کو افراد یا نظام پر مسلط کرنا غلط ہے آخری پریس بریفنگ کے بعد صرف ایک بار مجھے چند منٹ کے لیے ان سے گھتگو کا موقع ملا انہوں نے مجھے یاد دلایا کہ آپ نے زفر احمد انساری کو اسلام کے سیاسی نظام کے موضوع پر اپنے فارم میں ابھی تک کیوں دعوت نہیں دی میں نے بتایا کہ ان سے فون پر بات ہوئی تھی انہوں نے جو کتابچہ لکھا ہے مجھے کل ہی اس کی درس کا اپنیاں ملی ہیں میں وہ کچھ اہم لوگوں کو ارسال کرلوں ایک ہفتے بعد انہیں دعوت دوں گا وہ بولے آپ نے خود کتابچہ پڑھایا میں نے کہا جی نہیں لیکن مذاکرے سے پہلے گھوڑ سے پڑھوں گا تاکہ سوالات مرد تب کر سکوں نئے نظام کا نفاظ مہت مشکل ہے میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ کام پہلے یا دوسرے سال شروع کرنا چاہیے تھا معافی چاہتا ہوں اب شاید اس کا وقت گزر چکا ہے انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور مجھ سے ہاتھ ملایا اور آگے بڑھ گئے ریاہولہ کبھی نمائش اور دھوم دھڑکے کے قائل نہ تھے اور اپنی بات جبردستی بنوانے والے نہیں تھے وہ طبعا سادہ مزاج تھے فوجی بردی کے علاوہ بھی ان کا لباس سادہ ہوتا تھا قیمتی گھڑیاں پہننے کا انہیں کوئی شوق نہ تھا کوئی بات ان کی مرد کے خلاف ہوتی تو بھی سبر سے کام لیتے لیکن کرتے وہی تھے جو ان کے دل میں ہوتا تھا میرا خیال ہے اجازالحق کو کم از کم ان پر ایک کتاب ضرور لکھوانی چاہیے تھی جن سے عمر بھر میرا یہ اختلاف رہا کہ آپ کے والد کے جنازے پر ایک دنیا عمر آئی تھی لیکن آپ انہیں اپنی طرف متوجہ نہ کر سکے میدان میں پہلے ہی سے جنرل صاحب کے سیاسی جانشین نواز شریف موجود ہیں اجازالحق نے زیا فاؤنڈیشن بڑھائی اور میرے گھر آ کر تفصیل سے اس کا پروگرام بتایا میں نے بڑی صاحب کو اسے بتایا کہ یہ ناکام ہوگی وقتی طور پر کچھ لوگ آپ کے پاس آئیں گے لیکن فاؤنڈیشن کسی سیاسی جماعت کا متبادل نہیں ہو سکتی پھر جیسے نے زیا فاؤنڈیشن میں جانا ہے اور پھر اس وزن کو لے کر نواز شریف کے حکومت میں آپ نے اپنے لئے جگہ حاصل کرنی ہے تو وہ براہ راست میاں صاحب کے حکومت میں شامل کیوں نہیں ہوگا برادرم حارون و رشید انتہائی دلچسپ کتاب فاتح منظر عام پر آئی تو ہمائیوں اختر نے مجھے اس کی چند کافیاں بھیجوائیں انہی دنوں اجازالحق پھر ملے تو میں نے وہ کتاب دکھا کر کہا کہ حارون صاحب سے ہی آپ اپنے والد پر کتاب لکھوائیں ان کی زبان بہت اچھی ہے اور واقعات کو ترتیب سے بیان کرنے میں بھی اپنا سانی نہیں رکھتے مجھے افسوس ہے کہ آج تک زیا ولک صاحب پر فاتح کی طرح کی کوئی میاری کتاب شائع نہیں ہو سکی یاد رہے کہ فاتح ہمائیوں اختر حارون اختر غازی اختر کے والد جنرل اختر عبد الرحمان کی زندگی پر لکھی گئی تھی مجھے زیا ولک صاحب کے گھر بھی ایک ایف کھانا دے کر کہا کہ جناب میرا خیال ہے کہ آپ کے کسی وزید یا حکومت کے کسی سیکٹری کے ہاں یہاں سے بہت بہتر کھانا مل سکتا ہے کم از کم صدر کے شایان شان کھانے پینے کی میز پر انواع اقسام کی اشیاء ہونی چاہیے کارین واضح رہے کہ کھانے میں سادہ ابلے و چاول تھے اور سالن میں پتلی سی دال تھی زیا ولک صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا کہ موٹاپا سو بیماریوں کی ایک بیماری ہے میں نہ خود موٹا ہونا چاہتا ہوں نہ اپنے دوستوں اور مہمانوں کی صحت مرباد کرنے کی مجھے خواہش ہے ایک بار انہوں نے پنڈی کے صدر ایریا میں بائسیکل بھی چلائی اخبارات نے بڑے مزے سے خبریں اور تصویریں چھاپیں جس میں بیل عموم اس عمل پر تند کیا گیا کہ صدر کا ایک دن سائیکل چلانے سے کیا ہوگا مزہ تو یہ ہے کہ روزانہ سائیکل پر ایوانِ صدر جایا کریں لیکن یہ تجربہ بھی عوام کو مہنگا پڑے گا کہ آپ کی سیکیورٹی کے لیے اتنے لوگ راستے میں موجود ہوں گے کہ رہ گیروں کے لیے چلنا دشوار ہو جائے گا یہاں یہ بات ارز کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ صدر زیاوالحق نے سائیکل پر دفاتر آنے اور جانے کا سلسلہ بچت کے طور پر شروع کرنے کا پروگرام بنایا تھا جو صرف ایک ہی دن چل سکا مگر مجھے افسوس ہے کہ کفائت چاری کے سب سے بڑے مدعی صدر زیاوالحق نے اپنے ہی بنائے ہوئے وزیر آزم محمد خان جنیجیوں کو جرنیلوں کو چھوٹی گاڑیوں کی استعمال کے حوالے سے دیئے جانے والے مشورے کی پانداش میں انہیں سندھ ڈی کیوں بھیجوا دیا کارین کو یاد ہوگا کہ وزیر آزم محمد خان جنیجیوں نے انہی دنوں کہا تھا کہ اب جرنیل بھی چھوٹی گاڑیوں میں سفر کریں گے مجھے یاد آیا کہ ایک روز میں جنگ کے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا کہ ان دنوں میکجن رپورٹنگ اور فورم کے شعبے میرے پاس تھے کہ ابانہ صدر سے فون آیا اور کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد صدر صاحب کی آواز سنائی دی سلام دعا کے بعد انہوں نے پھر پوچھا کہ کیا مولانا زفر احمد انساری کے کتابچے پر فورم ہو گیا ہے میں نے اشتہار دیکھا تھا یاد رہے کہ زیاء علاق بہت متفکر تھے کہ جلد سے جلد اسلام کے نظام حکومت پر مولانا کی تصنیف پر بہت شروع ہو اور اخبار کے صفحہ اول پر میں نے اشتہار دیا تھا زفر میں مقابلہ زفر نیچے درد تھا کہ مولانا زفر احمد انساری خصوصی مشیر صدر پاکستان کا مباحث تھا سابق مرکزی وزیر قانون ایس ایم زفر کے ساتھ میں نے زیاء علاق کو بہت مختصر جواب دیا میں نے کہ جناب دونوں حضرات آئے تھے اور دوسرے بہت سے اہل احمد انساری صاحب نے اپنے حریف کو ایک ہی جملے میں ناکاوٹ کر دیا زیاء علاق صاحب ہر سے اور بولے ہوا کیا میں نے بتایا جناب دونوں حضرات آمنے سامنے سٹیج پر بیٹھے تھے میں میز بانی کے فرائض ادا کر رہا تھا میں نے پہلے ایسم زفر کو موقع دیا کتابچہ میں نے انہیں پہلے ہی مطالعے کے لئے بھیجوا رکھا تھا ایسم زفر صاحب نے اپنی کتاب ڈکٹیٹر کون کھولی اور اسے پڑھنا شروع کیا کئی صفحات سنا کر انہوں نے زفر احمد انساری صاحب سے پوچھا اسلامی نظام حکومت کے بارے میں میں نے جو کچھ پڑھا اس پر آپ کی کیا رائے ہے مولانا زفر احمد انساری نے اپنا کتابچہ ہوا میں لے رہا تبیا کا جناب آج کی نشست اس کتابچے کے حوالے سے تھی جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بھیجوایا تھا میں نے آپ کی کتاب نہیں پڑھی آپ مجھے کتاب بھیجوا دیں میں ایورٹ سے اسے پڑھوں گا اور جب آپ کہیں گے حاضر ہو جاؤں گا اور اپنے تاثرات پیش کروں گا آپ میرے کتاب چپلے سارے خیال فرمائے ایسم زفر صاحب نے جواب دیا معافی چاہتا ہوں میں اسے پڑھ نہیں سکا انساری صاحب بولے میں بھی معافی چاہتا ہوں آج کسی دوسرے موضوع پر گفتگو نہیں کر سکتا ماہرین اور عام حاضرین نے تالیاں بجائیں اور تقریب ختم ہو گئی زیاؤلک صاحب بھی حس پڑے انہوں نے کہا شاید ایسم زفر صاحب کو معلوم نہیں ہوگا کہ مولانا زفر احمد انساری نینے مولوی نہیں قائد اعظم کے دور کے مجھے ہوئے سیاسی کارکونے ہیں بھائی وہ دلی میں آل انڈیا مسلم لیگ کے جوائنٹ سیکٹری تھے پھر انہوں نے اظہار افسوس کیا کہ ہمارے بڑے اہم لوگ اپنی مصروفیت میں سے ٹھوس مطالعے کے لیے وقت نہیں نکالتے ہم پڑی کے اطراف میں پہنچ گئے تھے شڑک پر غیر معبولی رشت تھا اور صاف محسوس ہوتا تھا کہ لاہور ہی نہیں دوسرے بھی شمار شہروں سے گاڑیاں اسلام آباد میں واقعہ فیصل مسجد جا رہی ہیں جون جون اسلام آباد قریب آتا گیا ٹریفک اور بڑھنے لگی حتیٰ کہ ہم پڑی سے اسلام آباد جانے والی شڑک پر مڑ گئے اس شڑک پر تو حجوم کسی کیفیت تھی ہمارے زیرو پوائنٹ پہنچنے میں ڈیڑھ دو گھنٹیں صرف ہو گئے ستارہ مارکیٹ میں واقعہ ایک پرانے دوست کے شو روم پر گاڑی کھڑی کرنے کے بعد ہم پیدل فیصل مسجد کی طرف چلیں کیونکہ کسی بھی گاڑی کا فیصل مسجد تک پہنچنا ممکن نہیں تھا وہ خلوق خدا اس قدر زیادہ تھی کہ پیدل چلنا دو بھر ہو رہا تھا میں نے اپنی اہلیہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور رفتہ رفتہ ہم فیصل مسجد جانے والی میر روڈ سے نزدیک ہو رہے تھے یاسمین تھوڑی تھوڑی دیر بعد سسکیاں لے کر رونے لگیں مجھے آج تک یاد ہے کہ یاسمین تو خاتون تھی لیکن میرے گرد و پیش میں بہت سے لوگ آنسو بہا رہے تھے اس شڑک پر پہنچے تو لگتا تھا کہ ایک فٹ آگے بڑھنا بھی مشکل ہے عورتیں مرد بڑے بوڑے میں حیران تھا کہ ہمارے پیپلس پارٹی والے دوستیاں کہتے تھے کہ عوام زیاولہ کے ساتھ خلاف ہیں لیکن یہ بیڑ پورے مرک سے اچانک کیسے جمع ہو گئی تھی میں نے عمرے اور حج کے بعد اتنا گنجان بجمع کبھی نہیں دیکھا اور جب سے وہ سنبھالا ہے کسی جنازے میں اتنے لوگ نہیں دیکھے ہم فیصل مسجد سے بہت دور تھے لیکن مجھے بعد میں پتا چلا کہ راول پنڈی اور لاہور سے آنے والی سڑک جسے شعر فیصل کہتے ہیں زیرو پوائنٹ تک بھری ہوئی تھی اور آگے جانا کسی طور پر ممکن نہ تھا میں جنازے کی تفصیلات بیان نہیں کروں گا کیونکہ پاکستان بھر کے عوام نے ٹیلی ویجن کی سکرین پر اسے بغوڑ دیکھ رکھا ہے کون جنت میں جائے گا اور کون دوزش میں اس کا علم صرف اللہ پاک کی ذات کو ہے لیکن پیوز پارٹی کی دوستوں کی نظر میں قاتل اور جمہوریت کے علم برداروں کی نظر میں ڈکٹیٹرز زیاءالحق کے جنازے کے برابر پاکستان میں کوئی جنازہ نہیں اٹھا اتنے آنسو کسی جنازے میں نہیں بھائے گئے اتنی دعائیں کسی کے لئے نہیں مانگی گئیں اللہ ہم پر رحم کرے برطانیہ سے ایمپورٹران والی جمہوریت ہمارے گوڑوں گٹوں میں بیٹھ چکی ہے لطف یہ ہے کہ ہماری جمہوریت عوام کے ووٹوں سے اقتدار تک پہنچانے کا کام تو کرتی ہے عوام کی بہبود کے لئے کسی مصبت کام میں دلچسپی نہیں رکھتی زیاءالحق کے مخالفین مزاق اڑاتے ہیں اس کی تو ناش بھی نہیں ملی تھی جبڑا میرا تھا اس لئے بعض لوگ شاصل مسجد کے بس سٹاپ کو جبڑا سٹاپ کہتے ہیں میں پہلے ارز کر چکا ہوں کہ میں زیاءالحق کا چہہتہ کبھی نہیں رہا بگر کیا واقعی وہ قابل گردن زدنی ڈکٹیٹر تھا کیا واقعی بھٹو صاحب شہید تھے ان سوالوں کے جواب ہر شخص کے پاس الگ الگ ہیں میں تو یہ جانتا ہوں کہ خوبیوں خامیوں سمیت ذاتی دور پر زیاءالحق ایک اچھا انسان تھا دین کے بارے میں جو بھی تصور اس کے جہن میں تھا وہ اس پر پختا تھا اپنے انداز اور اپنے طور پر اس نے پاکستان میں اسلامی نظام لانے کی کوشش ضرور کی البتہ اللہ نے مجھے یہ توفیق دی کہ ایک بار میں نے ان کے سامنے یہ کہا تھا کہ آپ یقیناً نظام اسلام اور نظام مصطفیٰ لانے میں مخلص ہیں لیکن مشکل یہ ہے کہ آپ اس ادارے میں یعنی فوج پر اپنی گریفت اور آئین کے مقابلے میں مارشلہ جیسے اختیارات چاہتے ہیں یعنی آپ کا سلوگن اسلام جنرل زیاءالحق ہے اس پر وہ بے اختیار ہس پڑے تھے اب وہ بھی اپنے خدا کی حضور میں پیش ہیں اور بھٹو صاحب بھی فیصلہ اللہ پاک نے کرنا ہے اور بے شک وہ صحیح فیصلہ کرنے والا ہے اور انصاف کرنے والا ہے